ہماری ریاست کے حالات آپ سب جانتے ہیں اور جس دن سے ہماری ریاست میں ہر آدمی یہاں پریشان ہے چاہے وہ یوت ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے سرکار ہے یہ لوگوں سے کوئی باستہ نہیں ہے لوگوں کی جو پراؤل میں یہ نہیں سمجھ با رہی اور ایسے ایسے نوم رائے جا رہے ہیں جو لوگوں کے حتمینی ہے چاہے وہ جمین جو ہے جو نکال رہے ہیں ان کے لوگوں کی جو چار سال سے سٹھ سال سے بیٹھے تھے ان کے انتقال ختم کر کے ان کی دوریے ختم کر کے ان کے بے دخل کیا جا رہا ہے بلکل ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو جیمہوریت میں پاسی وردی اور اسی ڈھان سے آپ نے دیکھا یہ پراپٹی ٹیکس لگا رہے ہیں منگائی کہاں جا رہی ہے کہاں ہمارے سمجھ میں یہاں پر گیس کا سلنڈر چار سو میں ملتا تھا آج آپ دیکھیں یارہ بارہ سو کا سلنڈر مل رہا ہے اور فٹرول ڈیزل کی کیمتیں کہاں چلے گئی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بچی ہیں وہ دربزار ہو رہے ہیں اور پہلے تو جیسے کرتے ہیں تو اس میں سکیم نکلتا ہے ہم نے دیکھا کہ جنگ سے سکیم نکلے ہیں اور ہر آدمی کے پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو نیتا ہے کلام نبی ازاد صاحب جو ہمارے چین مین ہیں ڈیموگریٹک ازاد پارٹی ڈیموگریٹک ازاد پارٹی کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی آخری سانسا دیمو کشمیر کے لوگوں کی سیوہ کروں گا وہ اس رسلے میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے ڈیموگریٹک پراغیس سے ازاد پارٹی ہم سب جو ہیں یہ ہمارے پردان جی ہے اندو جی یہ اس کے پردان ہے باقی جو ہے جنرل سیکٹری ہیں جسٹر کے وہ جنرل کے بائیس پریڈنٹ ہے میڈم جی سٹیٹ کی سیکٹری ہے تو سارے جتنے بھی ہمارے ہوتے ڈیموگریٹک پراغیس سے پہنچ پہنچ آئے تو آج ہم آپ سے یہی آپ کے مادم سے لوگوں سے یہی اپلی کرتے ہیں کہ ازاد صاحب ایک اچھے نیتا ہیں چیم نیسٹر اچھے رہے ہیں ہیلت منسٹر اچھے رہے ہیں انہوں دل میں لوگوں کی سیوہ کرنے کی بھابنا ہے انہوں نے آگے بھی بہت اچھے ڈھنگ سے بطورے چیم نیسٹر لیاست کی ڈھائی سار میں جو کائے کلب کی آپ کے سامنے ہیں جس ڈھنگ سے انہوں نے مانداری سے جس ڈھنگ سے انہوں نے سیوہ لوگوں کی کی ہے چاہے آپ دیکھئے کٹھوگا میں میڈیکل کالیج بنایا یہاں پر ہر تصیل میں گگری کالیج بنایا اور کتنے سب سینکر کھولے کتنے ہاسپیٹل ان کے سامنے پر بنے اور کتنی تصیلیں یہاں پر ان کے ٹائم پر بنی تصیلیں بنی نیابتیں بنی سابڈوین بنے کہ سب ان کی دین ہے اور ان کے مند میں جا ہی سوچ ہے کہ میں یہاں بھی رہوں جیسے بھی رہوں اپنے ریاستر کے لوگوں کی ویسے تو ان کو پورے دیش میں ان کا نام ہے ان کا مان ہے ان کا سمان ہے ہر جگہ سے لوگ پیار ہے ہمدردی کو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں نمبر آ کے جہاں لوگوں کی سیوات کا فیصلہ کیا ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہی پیل کرتے ہیں کہ چھبی تاریخ کو جو ہمارے نیتا ہیں اور جو چیرمین ہیں ڈی بی اور فارمر چیپ نسٹر ہیں وہ بنوٹی میں سوٹی پیلس میں آ رہے ہیں تو ہم آپ کے منظر سے لوگوں سے یہی پیل کرتے ہیں کہ آپ سارے اس پروڑم میں آئیں اور اپنی باتیں بھی رکھیں اور ان کی باتیں بھی سنیں کیونکہ ان کو ان کے لیے ان کو ملی ریاست کے ہر علاقے سے واقعی ہے ہر جگہ کی وہ پراؤلم جانتے ہیں کیا تکلیف ہے بارڈر کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے کنڈی کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے پہاڑ میں کیا تکلیف ہے اور جو بھی یہاں پر ابھی مسائل بن رہے ہیں چاہے وہ پچھلے دنوں دیکھو انہوں نے ہمیں ڈیکشن دیجئے کہ آپ یہ جو یہ نیا جو بے دخلی کر رہے ہیں اس کے خلاف ٹیسٹ کرو تو ہمارے بھارت جیلے میں ہر کسی لینڈ کورٹر پر یہ پیس ہوگا اور یہ دیکھتے گے انہوں نے پھر اومنیسٹ سے بات کی انہوں نے ایل جی سے بات کی اور یہ جو جو چل رہا تھا بے دخلی کا کاملہ دورک تھا پھو گھو جائے سالی نوبراتروں کے شو باب سب پر میں سب اپنے پارٹی کے قردہ ور نیتا جہاں پر موجود ہیں سب کا ویلکم کرتا ہوں میرے ساتھ ایکس ایم ایل سی شواش گوپتا جی جو ہمارے پروینشل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جیسا گوپتا جی نے آپ کو اسے چھے پر بتا دیا کہ جو پریس بھارتا ہے اس کا جو مین اجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں سنڈے کو 26 تاریخ کو ہمارے نیتا گولانوی آزاد صاحب جو چیپ مینہینڈ ڈی پی ای پی کے وہ سوڈی ریزورٹ میں سوڈی پیلیس میں آ رہی ہیں میری آپ کے مادیم سے تمام کٹھوہ واسیوں کا اپیل ہے کہ ایتوار کو سنڈے کو 26 تاریخ کو بارہ واجے سے پہلے سوڈی پیلیس میں آئیں اور اپنے نیتا کا ویلکم کریں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں پانچ اگست 2019 کے بعد چینج ہوئی ہیں ہماری سٹیٹ کا درجہ شینہ گیا ہمیں یوٹی بنا دیا گیا ہماری سٹیٹ کے دو حصے کر دیئے گئے ہمارے بچوں کے روزگار شین لیئے گئے ہمارے لوگوں سے جمینے شین لی گئیں ہمارے لوگوں سے گھر شین لیئے گئے توڑ دیئے گئے ہمارے لوگوں سے منرل شین لیئے گئے باہر کے لوگوں کو بیج دیئے ہمارے جمہو کشمیر جو منرل ریچ سٹیٹ ہے وہ ایک کانسپریسی کے تحت اس کو لوٹنے کا ایک جو ماس انویجن ہو رہا ہے جو ہمارا ڈیموگرافک چینج جمہو کشمیر کا ہو رہا ہے میں تو خاص کر کٹھوہ کی بات کروں گا کٹھوہ میں جیسا یہاں پر دھندلیاں ہو رہی ہیں مافیا راج ہو گیا ہے ہمارے منرل مافیا کے پاس ہے اور اور بہت ساری جو منرل آئٹمز ہیں جمہو کشمیر جس میں سمبن ہے جس میں پورا امیر ہے جمہو کشمیر اس کو لوٹنے کا ایک پربند یونین گورنمنٹ اور یہاں پر جو بیروکریٹ گورنمنٹ ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس سب کا ویروت کرنے کے لیے ہم پہلے بھی تطور رہے ہیں اپنے نیتا کی اس میں قیادت میں اور پرسو ہمارے نیتا شری غلام نوی آزاد صاحب جو فارمر چیف منسٹر رہے ہیں ڈائی سال انہوں نے چیف منسٹر بدورے چیف منسٹر اور تقریباً نو ورش انہوں نے ہیلتھ منسٹر کا کاریوار یہاں پر جمہو کا اپنا یونین گورنمنٹ میں سمبن جنہوں نے جمہو کشمیر کی عوام کو پانچ میڈکل کولیجز سے نوازا ہے آپ سوچو کہ ماتر سوا کروڑ پاپولیشن کو پانچ ڈگری کولیج غلام نوی آزاد صاحب نے دیئے ہیں اور ہمارے کٹھوہ کا ڈگری کولیج بھی انہوں نے ہی دیا تھا کٹھوہ جسرا ڈگریج بھی انہوں نے اپنے نیتا کریں اور ان کے وچار سنے آئے دے میڈیا بندھو جیڑے میرے شارٹ نوٹیس پتھا ہے بڑا بڑا شکریہ بندھا تے ساڑے خصوصی میمار شواش گکتہ ری ساڑے ڈسٹی پریسیڈنٹ برجیشم سنگھ ہندو ری سٹیڈ سیکٹری پرمین پکتوری شکریہ دا کرن جیڑے تھوڑی جیڑے تھے آئے نا جا آج جیڑے یندہ ہے آج دی جیڑے آسا پریس بھارتا ہی تھے رکھی ہے میں اوگے بری گال کرنا چاند پہ لے باقی دے مودھے سارے کی پتہ ہے اس نے بھی کہو آرہ جب موکشمیر چیڑے ہر بچے بچے کی اس نے پتہ ہے سارے اوہیر میں سارے میرے ساب جیڑے مودھا ہے وہ ہے شبی تھے شبی مارچ گیارہ وجہ سڑے ہر دیلے جیڑا ہے جب مکشمیر دے فارمل چیپ منیسٹر جناب غلام نبی ازار ایک پبلک ریلی گی تھا ڈیسکر سوڈی پہلے گیارہ وجہ میں تمام کٹھوہ واسییں گی خاص کر اپنی کٹھوہ کانسٹیونسی اپیل کریں بھی بڑی چڑی اٹھے سارے ہیں تیساڑے پارٹی دے جڑے میمبر میں بھی ورکر میں جہاں اوہدے دار انتے اگر میں ریکویسٹ کریں بھی دو دو گھڑیاں تین تین گھڑیاں سارے لیاں تاں جے اتھے آج جڑی ہو مجھے آج جہاں پہلے پہلے پوچھے نوٹھے تھوڑا جہاں ویلکم کرنا ساتھی رہ سارے لیاں مجھے آج جہاں